موسیقی آج بیو فری سکسٹی میں سوپر ٹیوزرے پر صدارتی امیدواروں کی نامزدگی کے لیے امریکہ کی تقریباً ایک تہائی ریاستوں میں انتخابات ان نتائج کا صدارتی دوڑ پر کیا اثر پڑے گا بات کریں گے آج کی شو میں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیو تھی سکسٹی اور میں ہوں صدواللہ خالد امریکہ میں صدارتی انتخابات نومیمبر میں ہوں گے اس وقت ان الیکشنز کے لیے دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کی طرف سے صدارتی امیدوار کے چناؤں کے لیے امریکی ریاستوں میں پرائمریز اور کاکسز کے نام سے انتخابات کا محرحہ جاری ہے سیاسی پارٹیوں کے صدارتی امیدوار کا انتخاب عوام کے ووٹوں کی بنیاد پر ہوتا ہے چند ریاستوں میں یہ عمل مکمل ہو چکا ہے آج امریکہ کی پندرہ ریاستوں میں ایک ساتھ پرائمریز مناکت ہو رہے ہیں اسی لیے اسے سوپر ٹیوزڈے کہا جاتا ہے نیمارکریٹک پارٹی سے صدارت کی دوسری مدد کے لیے صدر جو بائیڈن ہی واحد امیدوار ہیں کیونکہ ان کے مقابلے میں کوئی اور امیدوار نہیں ریپبلکن پارٹی کی طرف سے سابق صدر جو بائیڈن ٹرم کے مدد مقابل اقوام متحدہ میں سابق امریکی سفیر نکیہیلی کو چھوڑ کر باقی تمام امیدوار مقابلے سے باہر ہو چکے ہیں جو بائیڈن ٹرم نے اب تک ایک کے علاوہ تمام پرائمری مقابلوں میں کامیابی حاصل کی ہے امریکہ کی تقریباً ایک تہائی ریاستوں میں ہونے والے آج کے یعنی سوپر ٹیوزڈے کے اس مرحلے کے نتائج کا نوویمبر کے امریکی صدارتی انتخابات کی مہم پر کیا اثر پڑے گا اور کیا صدر بائیڈن کی اسرائیل نواز پالیسی پر ناراض مسلمان امریکیوں کے ووٹس آنے والے انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کریں گے لیکن پاکستان اور خطے میں ہونے والی ڈیویلپمنٹ سمیت دنیا بھر سے اہم خبریں اور ان پر تجیہ آپ ہماری ویب سائٹ اردوویوے ڈاٹ کام پر پڑھ سکتے ہیں انتخابات کے ابتدائی مراحل میں امیدوار کیسے نامزد کیا جاتے ہیں اور یہ سوپر ٹیوزڈے ہے کیا جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں امریکہ میں نوویمبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے اس وقت پرائیمریز کا مرحلہ جاری ہے جس میں دونوں جماعتوں کے امیدواروں کو آخری مرحلے یعنی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے ریاستی سطح پر نامزدگی حاصل کرنی ہوتی ہے آج یعنی منگل کو کسی بھی دوسرے دن کی نسبت سب سے زیادہ ریاستوں میں یہ انتخابات ہوں گے اسی لیے اسے سوپر ٹیوزڈے کہا جاتا ہے پندرہ ریاستوں اور امریکہ کی زیر انتظام علاقوں میں سے ایک میں اس سال سوپر ٹیوزڈے کو ووٹ ڈالے جا رہے ہیں ڈیموکرائٹک پرائمری کے نتائج کا اعلان ریاست آئیوہ میں کیا جائے گا ڈیموکرائٹک پارٹی کی صدارتی نامزدگی جیتنے کے لیے کل ریاستی مندوبین کے پچاس فیصد یا انیس سو ارسٹ حامی مندوبین کی حمایت ضروری ہے ریپبلکن پارٹی کی صدارتی نامزدگی حاصل کرنے کے لیے بارہ سو پندرہ یا پچاس فیصد مندوبین کا بوٹ جیتنا ضروری ہے سوپر ٹیوزڈے کی اسطلاح انیس سو چھہتر میں سامنے آئی تھی انیس سو بانوے میں بل کلنٹن کو وائٹ ہاؤس تک پہنچنے میں سوپر ٹیوزڈے پر اپنے حامیوں کی بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے سے بڑا فائدہ ہوا دو ہزار میں ڈیموکرائٹ امیدوار ایل گور اور ریپبلکن امیدوار جوش ڈبلیو بوش دونوں نے موثر طریقے سے سوپر ٹیوزڈے پر کامیابیوں کے ساتھ اپنی پارٹی کی نامزدگیاں حاصل کی دو ہزار سولہ میں ریپبلکن امیدوار ڈالنڈ ٹرمپ نے سوپر ٹیوزڈے پر اپنی پارٹی کی جانب سے دس میں سے سات مقابلے جیتے تھے وہ امیدوار جنہوں نے سوپر ٹیوزڈے جیتا اور اپنی پارٹی کی نامزدگی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے وہ ہیں رونلڈ ریگن جوش ایش ڈبلیو بوش بل کلنٹن جوش ڈبلیو بوش آل گور ہلری کلنٹن براک اوباما اور ڈانلڈ ٹرمپ سبشہ خان ویس اف امریکا ریاستی سطح پر ان ابتدائی انتخابات میں بھی جو کہ صدارتی انتخابات سے الگ ہیں کیا اتنا ہی جو شکھ روش ہوتا ہے ووٹرز کا ویس اف امریکا کے محمد آتف ہمیں جوائن کر رہے ہیں ورجینیا کے ایک پولنگ سٹیشن سے ان سے جانتے ہیں آتف ریاست ورجینیا میں جو پرائمریز آج ہو رہی ہیں اس کے عمل کے بارے میں بتائیے اور یہ بھی کہ عوام کس طرح سے اس انتخابی عمل میں شامل ہوتے ہیں جی دیکھیں پرائمری بیسکلی ایک انٹرنل الیکشن ہے پارٹی کے اندر کا جس کے ذریعے پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ جو بھی امیدوار بننا چاہتا ہے وہ پرائمری الیکشن لڑتا ہے اور پرائمری الیکشن سے حاصل ہونے والے ووٹوں کے بعد اسے یہ نومنیشن یا نامزدگی ملتی ہے اس کے لیے ایک مخصوص تعداد ہوتی ہے ڈیلیگیٹس کی جو اب سے پہلے جو آپ نے پیکچھ سلایا اس میں بھی بتایا گیا کہ کم از کم پچاس فیصد لوگ ٹائیے ہوتے ہیں صدر ٹرمپ کے لیے یہ الیکشن زیادہ امپورنٹ ہے بنسبت صدر بائیڈن کے چونکہ وہ لیڈنگ کینڈیڈیٹ ہے ڈیموکرائٹک پارٹی کے لیکن ٹرمپ کا مقابلہ ان کی اپنے ہی دور حکومت کی یون ایمبیسیڈر نکی ہیلی سے ہے اور اگر ٹرمپ اچھی کارکردگی آج دکھاتے ہیں تو انہیں سینکڑوں کی تعداد میں ڈیلیگیٹس کے ووٹس مل جائیں گے ورجینیا میں تقریبا ورجینیا سمیت تقریبا جو سوپر ٹیوزڈے کے ٹوٹل ریپبلکن ڈیلیگیٹس ہیں وہ 835 کے قریب ہیں اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے اور سادہ ٹرمپ نے اسد میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو دوہزار سولہ کا پرائمری الیکشن تھا جب وہ پارٹی کی نومنیشن لینے کے بعد ملک کے صدر بھی بنے تھے اس میں تقریبا آٹھ ریاستوں میں وکٹری ملی تھی انہیں اور آج بھی اگر وہ ایسا ہی ریزلٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یقینا وہ اپنی مد مقابل نکی ہیلی سے بہت آگے چلے جائیں گے اور جہاں تک آپ نے پوچھا کہ یہ الیکشن ہے کیا تو آج جیسے اب سے پہلے کے ایکسپلینر میں بھی ہمارے دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یہ ایک بڑا الیکشن ہوتا ہے اور اس کو سپر ٹیوزڈے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ تقریبا ایک تہائی ڈیلیگیٹس سٹیکس پر ہوتے ہیں ڈیلیگیٹس بھی ہم اپنے دیکھنے والوں کو سمجھا دیتے ہیں یہ ڈیلیگیٹس وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ووٹ سے کسی بھی پارٹی کی نامزدگی حاصل کرنے کے لیے جو امیدوار ہوتا ہے اس کو یہ نومینیشن ملتی ہے جس کے پاس زیادہ ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں یعنی جو اس نمبر تک پہنچ جاتا ہے جس تک پہنچنے کے بعد نومینیشن سیکیور ہو جاتی ہے یہ ڈیلیگیٹس اس معاملے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں کہ یہ نمبرز اس کینڈیٹ کو مل جائیں اور ورجینیا میں خاص طور پر اس لیے بھی ریاست اہم ہے کہ یہ دارالحکومت کے بالکل ساتھ ہے واشنگ ڈی سی اور جیسے آپ نے شروع میں بتایا کہ ڈی سی میں ریپبلکن کینڈیڈیٹ سی میں ڈانلڈ ٹرمپ وہاں کامیابی حاصل نہیں کر سکے لیکن جو تجزیہ کیے جا رہے ہیں ان میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ ایک سویپنگ وکٹری حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس سوپر ٹیوزڈے پہ اور ورجینیا میں جیسے آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا کہ بارش ہو رہی ہے بہت زیادہ موسم آج اتنا اچھا نہیں ہے تو ابھی یہ کہنا بھی ممکن نہیں ہوگا کہ کیا ووٹر ٹرن آؤٹ بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگا لیکن کچھ سرویز یہ بتاتے ہیں کہ ریپبلکن جو ووٹرز ہیں ان کا یہ کہنا تھا تقریباً ستر سے پچھتر فیصد کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس پرائمری میں ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نکلیں گے تو عاطف جو جس طرح سے آپ نے بتایا آج بارش بھی آپ کے پیچھے ہم دیکھ سکتے ہیں بارش بھی ہو رہی ہے اور اوبرال جو ووٹرز کا جوش و خروش ہے اس کو اگر ہم پچھلے جو الیکشنز تھے یا اس سے پہلے والے جو پرائمریز تھے ورجینیا کے خاص ہو پہ ان سے اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں تو نوملی کیا ٹرن آؤٹ رہتا ہے کتنے لوگ آتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے اور ابھی تک آپ کو کسی ملاقات ہو سکی نہیں آسد سبح چھے بجے سے پولنگ کا مرحلے کا آغاز ہو گیا تھا اور میں جب یہاں آ کر انتظار کر رہا تھا تو لوگ یہاں سے گزر کے جا رہے ہیں وہ ووٹنگ کر رہے ہیں میرے دائیں طرف ایک پارکنگ کی لائن ہے جس کو مختص کیا گیا ہے ان رائیورز کے لیے جو کہ ووٹ ڈالنے کے لیے آ رہے ہیں اور یہاں پر اس وقت گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں پرائمری ووٹ اتنا زیادہ جو شکروش اس میں دیکھنے میں نہیں ملتا کیونکہ وہ ایک پارٹی کی نومینیشن کے لیے ہوتا ہے اور اس میں ووٹر ٹرن آؤٹ اتنا بڑا نہیں ہوتا لیکن ریپبلکن ووٹرز کے لیے اس وقت یہ جو پرائمریز ہیں یہ بہت اہم ہیں کیونکہ ڈالنڈ ٹرمپ کے مقابلے میں نکی ہیلی بھی ہیں اور نکی ہیلی کی یہ کوشش ہے کہ وہ ڈالنڈ ٹرمپ کی لیڈ کو کم کر سکیں اور ریپبلکن پارٹی کو یہ بتا سکیں کہ پارٹی میں ان کی ایکسپٹنس ہے اور پارٹی میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ صدارتی الیکشن کے لیے ان کی حمایت کر رہے ہیں بہت شکریہ عاطف آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس وقت برجینیا کے ایک پولنگ سٹیشن تھے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے اور پرائمریز میں کس حد تک یہ رول پلے کریں گی آن ورڈز آنے والے دنوں میں بھی بہت شکریہ محمد عاطف آپ کریں اب تک جائزوں کے مطابق جو رائعامہ کے جائزے ہوئے ہیں ان کے مطابق اکرم دیکھتی ہیں تو صدر جو بائیڈن اور سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے درمیان سخت مقابلے کی توقع ہے لیکن گزشتہ تین ہفتوں کے پولز یا سرویز میں ٹرمپ کچھ پوائنٹس سے بائیڈن سے آگے ہیں یکم مارچ کو جاری ہونے والے سی بی ایس نیوز کے ایک سرویے کے مطابق سابق صدر ٹرمپ کی مقبولیت 52 فیصد ہے صدر امیدواروں کی مقبولیت کا گراف 36 فیصد تھا جبکہ 28 فروری کو کیے گئے نیویارک ٹائمز کے ایک سرویے میں صدر بائیڈن کی مقبولیت سابق صدر ٹرمپ سے 4 فیصد کم ہے اس سرویے کے مطابق ٹرمپ کی مقبولیت 48 فیصد اور صدر بائیڈن کے لیے پسندید کی 44 فیصد ہے دوسری طرف دونوں صدر امیدواروں کی عمر کے بارے میں بھی بحث جاری ہے نیویارک ٹائمز کے اسی سرویے میں زیادہ عمر کی وجہ سے کون کتنا موسر صدر ہوگا اس میں بھی عوام کی رائے سابق صدر ٹرمپ کے حق میں ہے اور صرف 21 فیصد لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ عمر کی وجہ سے موسر صدر نہیں ہوں گے جبکہ سرویے میں حصہ لینے والے 47 فیصد کی رائے میں صدر بائیڈن اپنی بڑی عمر کی وجہ سے موسر صدر نہیں ہوں گے آج صدارتی امیدوار کی نامزدگی کے لیے امریکہ کی تقریباً ایک تہائی ریاستوں میں ووٹرز انتخابی عمل میں حصہ لے رہے ہیں اور امیدوار بھی اب اپنی انتخابی مہم کے دوران ووٹرز کو اپنی ترجیحات کے بارے میں بتا رہے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کس امیدوار کے لیے کون سا ایشو زیادہ اہم ہوگا یہ عمل کرنے کا وقت ہے مجھے ابھی بارڈر پیٹرول اور کنٹرول امیگریشن انویسمنٹ اور اسائلم آفیسر کی طرف سے ایک بریفنگ دی گئی ہے اور یہ سب انتہائی سخت حالات میں غیر معمولی اچھا کام کر رہے ہیں انہوں نے مجھے وہ بتایا جو آپ پہلے ہی جانتے ہیں اور ہم پہلے ہی جانتے ہیں انہیں مزید وسائل کی شدید ضرورت ہے انہیں ہماری سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے مزید ایجنٹس کی اور سازو سمان کی ضرورت ہے ہمیں مزید امیگریشن ججز کی بھی ضرورت ہے تاکہ وہ ایک عصے سے تاخیر کا شکار بیچ لاکھ کیسز سے نمٹنے میں مدد دے سکیں میری توجہ اس پر ہے کہ ہمیں ٹیکس دہندگان کے ڈالر کا احترام شروع کرنے کی ضرورت ہے ہمیں حکومت کا سائز کم کرنے کی ضرورت ہے ہمیں اپنی سرحدوں کو محفوظ بنانے اور ملک میں امن و امان کی ضرورت ہے اور ہم قفت کے ذریعے امن پر یقین رکھتے ہیں تارکین وطن کے ہاتھوں ہونے والے جرم میں مزید کسی بے گناہ امریکی کی جان نہیں جانی چاہیے اسے روکنا ہے آپ کو بوٹ ڈالنا ہوگا کیونکہ ہمیں پانچ نومبر کے لیے زیادہ تعداد میں نمبر بھیجنے ہیں ہمیں انہیں بتانا ہوگا کہ ہم میں ایک مال بردار ٹرین ہیں اور ہم جا رہے ہیں اور رکھنے والے نہیں ہیں امریکی مسلمان ووٹرز کے لیے اس وقت ایک نمائیہ ایشو دونوں جماعتوں کے صدارتی امیدوار کہ جو خواہش مند سیاستدانوں کی اسرائیل حماس جنگ میں پوزیشن ہے اس حوالے سے بھی اہم ہے صدر جو بائیڈن کی اسرائیل کے لیے حالیہ پالیسی پر خاص طور سے مسلمان ووٹرز کی نظر ہے اس سے پہلے ریاست میشیگن میں ہونے والے پرائیمری انتخابات میں اس ریاست کے عرب مسلمانوں کی بھاری تعداد نے احتجاجن صدر بائیڈن کے حق میں ووٹ نہیں ڈالا تھا واشنگٹن ڈی سی سے جوڑی ریاست ورزینیا میں سوپر ٹوزٹے کے پرائیمری مقابلوں سے پہلے کچھ مسلمان امریکیوں نے اس بارے میں کیا رائے دی آئی جانتے ہیں چند روز قبل ریاست میشیگن میں ڈیموکرائٹک پارٹی کی جانب سے نامزد امیدوار اور موجودہ صدر بائیڈن کے لیے ایک لاکھ سے زائد ووٹرز نے اپنا حق کے رائے دہی استعمال نہیں کیا ان میں سے زیادہ تر مسلمان ووٹرز تھے اور ان کی مایوسی کی وجہ صدر بائیڈن کی اسرائیل نواز پالیسی تھی مسلمانوں کو چاہیے کہ سارے اٹھ کے کھڑے ہوں اور بڑا سٹرانگ میسج بھیجیں اور اس ٹیوزڈے کو مارچ میں اور اگر اس مارچ میں پھر بھی اگر کسی طرح مسلمانوں کی نہیں سنی جا رہی تو جون اٹھارہ کو کانگریس کے پرائیمری الیکشن ہے آئیے ان کو سپورٹ کریں الیکشن کے دنوں میں انتخابی امیدوار مسلم اجتماعات اور اسلامی مراکز کا رخ کرتے ہیں لیکن ورجینیا کے دارن نور اسلامیک سینٹر کے خطیب عبدالعہد فاروق کا کہنا ہے کہ اس بار کوئی نہیں آیا ہماری مسجد اپن ہے حساروں کے لیے کبھی کبھی نون مسلم بھی آتے ہیں اکثر ہماری مسجد میں قزشتہ ہفتے نماز جمعہ کے اجتماعات میں نمازی امریکی سیاست پر بحث کرتے دکھائی دئیے جوہر اسلام بنگلہ دیشی نشاد امریکی ہیں غزہ میں ہزاروں مسلمانوں کے قتل پر یا مسلمانوں میں غم و غصہ پایا جاتا ہے اور یہ اس الیکشن میں مسلمانوں کے لیے ایک مرکزی مسئلہ ہے دوہزار چوبیس کے امریکی انتخابات کے لیے صدارتی امیدوار صدر جو بائیڈن اور سابق صدر ڈانلڈ ٹرمپ دونوں حماس کے اسکریت پسندوں کے خلاف اسرائیل کی جنگ کو جائز سمجھتے ہیں اور اسرائیل کو مالی امداد دینے کے حامی ہیں آپ دو پارٹی سسٹم کی جگہ تین پارٹی سسٹم لے کے ہیں اپنی اگر ہمارا ساڑھے چار ملین ووٹر ہے اس وقت مسلمانوں کا امریکہ میں ساڑھے چار ملین ووٹ آپ جا کے ایک کینیڈیٹ کو ڈالیں سب متفق ہوگے کہ ہم نے ایک کینیڈیٹ کو ووٹ ڈالنا ایک تھرڈ پارٹی فورم ہوگی کافی لوگ جو کہ ڈیموکریٹس کو بھی پسند نہیں کرتے اور ریپبلیکن کو پسند بھی نہیں کرتے وہ اس پارٹی میں آئیں گے اس کا نام ہوگا ڈیموکریٹک سوشلس پارٹی مشیگن امریکہ کی ایک ایسی ریاست ہے جہاں نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں مسلمان ووٹس اہم کردار ادا کر سکتے ہیں دو ہزار سولہ میں سابق صدر ٹرمپ نے یہ ریاست تقریباً گیارہ ہزار ووٹوں سے جیتی تھی اور اس بار صدر بائیڈن اور سابق صدر ٹرمپ کے درمیان مقابلہ سخت ہوتا دکھائی دے رہا ہے اس لئے مشیگن جیسی ریاستوں میں مسلمان ووٹرز جیت یا ہار میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں رحمان بنیری کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری ووئیس آف امریکہ زاہد بخاری امریکی سیاست اور مسلمانوں کے امریکی معاشرے میں کردار پر بہت کام کر چکے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں زاہد بہت چکتی ہے آپ کا ہمیں جوئن کرنے کا آج کی پرائمریز کتنی اہم ہیں آج کی پرائمریز جیسے آپ نے میرے خبورے اپنے پروگرام میں بتایا بہت ہی اہم ہیں صدارتی الیکشن میں دیفنیٹلی تو اس میں بات یہ ہے کہ پرائمریز بھی اہم ہیں اور اس میں مسلمانوں کے ووٹ بھی اہم ہیں اور یہ بہت ہی ایک عرصے کے بعد ہو رہا ہے چونکہ مسلمان ایک تائینی مائنورٹی ہیں لیکن تائینی مائنورٹی بعض اوقات اس وقت زیادہ اہم ہو جاتی ہیں جب مقابلہ بہت ہی سخت کانٹے کا ہو رہا ہو کانٹے کا اس لحاظ سے ہے جو بلاخر ہونا ہے وہ ٹرمپ کا اور جو بائیڈن کا لیکن آج کی جو پرائمریز میں مسلمان یہ بتانا چاہ رہے ہیں کم اس کم نہ صرف مسلمان بلکہ امریکہ کے نوجوان بھی اور پروگریسیف ڈیموکریٹ بھی کہ وہ انکومیٹڈ کہیں ووٹ دے کے کہیں دوسری کینیڈیٹ کو ووٹ دے کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بائیڈن کی حمایت میں کمی آئی ہے بائیڈن جیتیں گے جو صحیح لیکن ان کی حمایت میں کمی آئی ہے اور یہ کمی جو ہے وہ بیٹل گراؤنڈ سٹیٹ میں اثر انداز ہو سکتی ہے نومبر کے الیکشن جس طرح آپ نے ذکر کیا بیٹل گراؤنڈ سٹیٹس کا یا سونگ سٹیٹس کا اس میں خاص طور پر میشیگن کا اگر ہم ایک ریفرنس پوائنٹ لیتے ہیں جو ابھی ہم نے پرائیمریز دیکھی اس میں تقریبا جتنا ووٹ وہاں ڈالا مسلمانوں نے انکمیٹڈ ووٹ جس کو کہا گیا اور اس لحاظ سے اگر اس کا ٹوٹل ووٹ کاؤنڈ دیکھیں یا مارجنز دیکھیں جب جیتی ہے جیتا ہے کوئی بھی وہاں سے پچھلے ہم تین الیکشنز کو اگر مد نظر رکھتے ہیں تو اتنا ہی ووٹ کاؤنڈ ہوتا ہے تو کتنا ایمپورٹنس ہوگی سونگ سٹیٹس کی اور سونگ سٹیٹس میں مسلمانوں کی ووٹرز دیکھ سونگ سٹیٹس میں جیسے میں رہا یہاں بیان بھی ہوا کہ سولہ میں تو میشیگن میں خاص ہوتے جو ٹرم ساب گیارہ ہزار سے جیتے اور پچھلے بیس میں ٹونٹی ٹونٹی میں بائیڈن ساب ڈیڑھ لاکھ ووٹرز سے جیتے ہیں اچھا اب صرف یہ مسئلہ امریکن مسلمانوں کا ہی نہیں ہے بلکہ امریکن نوجوانوں کا بھی ہے چاہے وہ کسی بھی رنگ کے ہوں جو پیپل آف کلرز کا بھی ہے اور ڈیموکریٹ جو پروگریسیو ڈیموکریٹ سے ان کا بھی ہے تو وہاں جو توقع کر رہی تھی جو کمپین لوگ کر رہے تھے لیسن ٹو میشیگن یا انکومیٹڈ کمپین ہو رہی تھی یا بانڈن بائیڈن کمپین ہو رہی ہے مختلف سٹیٹس میں ان کا خیال تھا ان کے خیالات یا جیتی توقعات سے اس سے دس گناہ زیادہ ووٹ ملے ہیں اور جو دوسرے کینیڈیٹ تھے ان کو بھی ملانے تو وہ بھی تقریباً تیس ہزار کے قریب ووٹ ملیں تو ایک لاکھ کے قریب ووٹ انکومیٹڈ پرائیمریز میں یہ ووٹ ملیں جبکہ پرائیمریز میں ہمیشہ ووٹ کاسٹنگ کم ہوتی ہے تو اس لحاظ سے ان کو بہت زیادہ یہ ایک جذبہ ملا ہے کہ جب الیکشن ہوگا اس وقت اور بائیڈن صاحب کو بھی ایڈنسیشن کو بھی سوچنا ہوگا کہ یہ ایک جو مائنارٹی ہے یا ان کی جو فورن پالیسی جو اسرائیل کے بارے میں اس کی جو شدت ہے مخالفت کی مختلف گروپس میں امریکہ میں ڈیموکریٹس میں بھی وہ اثر انداز ہو سکتی ہے ان کے الیکشن پر ڈاکٹر زیادہ آپ نے پروگریسیو ڈیموکریٹس کا بھی حوالہ دیا اسرائیل کی پالیسی کے حوالے سے اگر ہم خاص طور پر بات کرتے ہیں تو بہت زیادہ آواز ہمیں آئی نہیں ہے ڈیموکریٹس میں سے اس کے خلاف اس میں ہے کانگریس میں بھی ہے لیکن میرے خیال جو امریکن جو سروے ہو رہے ہیں اگر آپ ان میں دیکھیں تو اس میں جو اسرائیل کے خلاف اور پیلسٹینین کے حق میں جو گروپس زیادہ آواز بلند کر رہے ہیں ان میں یوت ہیں ان میں پروگریسیو ڈیموکریٹس ہیں اور مسلمانوں کے بوٹ بھی اور عرب اور مسلمانوں کے بوٹ بھی شامل ہیں یہ تین گروپ اور کچھ سرویس میں پیپل آف کلر بھی انہوں نے ایز ایک گروپ بنایا تو میں بھی جتنے سروے کا جائزہ لیتا رہتا ہوں تذیہ کرتا رہتا ہوں تو یہ چار گروپس آڈینٹیفائی کیے گئے ہیں کہ جو اس وقت ایڈمسیشن کی جو پالیسی ہے یہ غزہ کے بارے میں ازرائیل اور پیلسٹینین کی اس کوری جنگ کے بارے میں بلکہ جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے تو یہ گروپس ہیں یہ بہت ہی نمائع طور پر مخالفت کر رہے ہیں لیکن یہ بات صحیح ہے کہ امریکہ میں ہماری انٹرفیت بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں میٹنگز ہوئی ہیں انہوں نے کہا نہیں کہ ہمارا امریکن کلچر میں ازرائیل کی حمایت شامل ہے اور جو ایفرو امریکن ہے خاص طور پر وہ کمیٹی چاہے مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو ان میں بھی بڑی سٹرانگ ڈیموگریٹ پارٹی کے لیے حمایت شامل ہے لیکن اس وقت یہ ہو رہا ہے جو سوچنے کے بات ہے کہ بہت ہی عرصے کے بعد میرے خواہ ریگن کا جو ایران کے انقلاب کے بعد الیکشن تھا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ایک انٹرنیشنل ایشو جو فورن ایشو ہے گلوبل ایشو ہے وہ امریکہ کے پریزیڈنشل الیکشن میں اتنا اہم اہمیت اختیار کر رہا ہے تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے یہ اس میں وری سم چیز ہے ڈیموگریٹ ایڈمسٹیشن کے لیے بھی کہ یہ سارا جو عصہ چل رہا ہے جو کمپین چل رہی ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا ابنڈن بائیڈن کے لحاظ سے انکومیٹڈ کے لحاظ سے یہ بلاخر انہیں ڈیموگریٹ صدارتی امیدوار کو نقصان پہنچا سکتی ہے جو بائیڈن کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈیموگریٹ پارٹی کو نقصان پہنچا سکتی ہے ڈیموگریٹ ایک صدارتی امیدوار جو جو بائیڈن ہوں گے دیفنیٹلی ان کو نقصان پہنچا سکتی ہے تو ابھی جس طرح سے ہم ہسٹاریکلی دیکھتے ہیں تو ڈیموگریٹس کے ہمایتی سمجھ جاتے ہیں مسلمان اس بار صدر بائیڈن کی اسرائیل پالیسی کی وجہ سے کیا اس رجحان میں تبدیلی آئے گی آپ کے خیال میں جب ہم ووٹنگ کی بات کر رہے ہوں گے صدارتی انتخابات تو اس دفعہ بالکل ہوگی یعنی عام طور پر دیکھیں جو کلنٹن کا بڑا مشہور فکر ہے کہ امریکہ کے الیکشن جو ہیں وہ اکانومی پہ ہمیشہ لڑے جاتے ہیں دومیسٹی ایشو زیادہ اہم ہوتے ہیں انٹرنیشنل ایشو زیادہ اہم نہیں ہوتے لیکن یہ ایٹی کے بعد میرا خیال موس چوالیس سال کے بعد یہ ہوگا کہ ایک انٹرنیشنل ایشو جو اگرچہ اسرائیلی پالیسی کے اسرائیلی لابی کے ایسے ایک دومیسٹی ایشو بن چکا ہے یہ صدارتی الیکشن میں زیادہ حاوی ہوگا لوگوں کے ووٹ دینے میں اور کم از کم ایک بڑے یعنی خاصے بڑے گروپ کے ووٹ دینے کے فیصلے میں بھی اور یہ کاؤسٹ کر سکتا ہے ایک لحاظ سے بائیڈن صاحب کو ان کی صدارت نیکس جو ترمیے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صدارتی انتخابات میں اس بار کیا اہم موضوع رہیں گے ایک بازو تو ہم نے ڈسکس کر لیا امریکی ووٹرز کے لیے اور کون سے اہم ایشوز ہوں گے باقی تو دیکھیں ریپبلکن ایمیگریشن ایشو کو بھی بنا رہے ہیں اور امریکہ ان کا جو ایس یوزیل ہے امریکہ اگین اس کو امریکہ گریٹ اگین گریٹ اگین کرنا چاہ رہے ہیں اور جو ڈیموگریٹس کی جو معاشی پالیسی ان کے خلاف وہ بات کریں گے باقی تو روٹین میں وہ میرا ہمارے پرفیسر مجھے یاد ہے یونسٹی میں جب امریکن پولٹکس پڑھ رہے تھے تو وہ کہتے تھے کہ بھئی دونوں پارٹیاں جو ہیں دو فوٹبال ٹیمیں ہیں بظاہر نہیں لگتا کہ ان میں فرق دونوں فوٹبال جو امریکن فوٹبال میں دنیا کا فوٹبال نہیں کہہ رہا جو اسے ساکر کہتے کہ وہ ایک جیسی ہیں لیکن کوئی ایک دیفنسیو کھیلتی ہے کوئی افنسیو کھیلتی ہے لیکن کوئی ایک ایشو بڑا حاوی ہو جاتا ہے تو اس دفعہ جو لگتا یہ ہے بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ڈرم صاحب ہی کینڈیڈ ہوں گے سپریم کورڈ نے بھی کہہ دیا ہے کہ کوئی ریاست انہیں منع نہیں کر سکتی اور بائیڈن صاحب ہی ہوں گے لیکن جو جہاں فرق پڑھ رہا ہے وہ فرق دونوں پارٹیوں میں ان کے اختلاف کی بجائے فرق یہ پڑھ رہا ہے کہ بائیڈن صاحب کی جو پالیسی ہے اس میں اتنا بڑا تضاد ہے یوکرین کے معاملے میں اسرائیل کے معاملے میں اس قدر یک روخہ پالیسی ہے کہ اس میں جو اتنی شدد سے جو مخالفت ہے مختلف گروپ میں انکلوڈنگ مسلمان بھی اور اب بھی وہ زیادہ اثر انداز ہو جائے گی صدادتی الیکشن کے نتائج کے بارے میں ان کی مقبولیت زیادہ نظر آتی ہے آپ کیسے سمجھتے ہیں آئندہ محیلوں میں صدر بائیڈن اپنی پوزیشن بہتر کسے کہیں گے بظاہر تو نہیں لگتا اگر کوئی کوئی ابھی تک تو بظاہر نہیں لگ رہا ہے ایسی بات چونکہ صرف یہی نہیں ہے بلکہ دیکھیں نا ان کی عمر کے بارے میں ان کو جس طریقے سے وہ بہیو کرتے ہیں بعض اوقات حالان بائیڈن بہت ہی بڑے پرانے سیاستدان ہیں گھاگ اور منجے ہوئے سیاستدان ہیں وہ بہت تجربہ ہے ان کا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے امیر ہوں بہت ایک نارمل خاندان سے تعلق رکھتے ہیں لیکن اب یہ ہوا ہے کہ ان کی عمر کے وجہ سے ان کا جو رویہ ہے اور خاص طرح پر یہ جو تضاد سامنے آیا ہے ازرائیلی پالیسی کے بارے میں کہ امریکہ دنیا بھر میں اخلاق کی بات کرے ہیومن رائٹس کی بات کرے فریڈم کی بات کرے لیبرٹی بات کرے اور یہاں اس کے ٹوٹل اس کے خلاف کرے اور پوری دنیا اس کے خلاف ہو چاہے سکورٹی کانسل ہو جنرل اسمبلی ہو اور اس معاملے میں جو سختی ہے اور جو امریکن کلچر میں بھی ہے زیادہ عمر کے لوگ ازرائیل کے حمایت میں ہیں اور نوجوان جو ہیں وہ ازرائیل کے حمایت میں نہیں ہیں اس وقت اور امریکن پالیسی کے بھی خلاف ہیں تو یہ جو وجہ یہ ہو سکتی ہے اس وجہ سے ان کی اپنا جو رویہ ہے عمر کا جو تقاضہ ہے اور ایک صدر ٹرمپ کا جو اس کا بیس بہت مضبوط ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ مسلمان کو ٹرمپ کو سپورٹ کر رہے ہوں گے اس وقت اصلاح مسئیبت یہ ہے کہ ان کا یہ ہے کہ بھئی بائیڈن کو ہرانا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس میں بہت ڈیبیٹ ہے مسلمانوں میں بہت ڈیبیٹ ہے بعض کہتے ہیں جیسے ابھی آپ نے سنا تھرڈ پارٹی کو ووٹ دیں بعض کہتے ہیں ٹرمپ کو ووٹ دیں بعض کہتے ہیں اس طرح بائیڈن کو ابنڈن کرنا ہے لیکن مین چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کی عربوں عرب اور جو ٹائنی مائنارٹی ہے ان کی ایک پولیٹیکل ایمپاورمنٹ ہوگی اس الیکشن سے تو اس وقت جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ ڈیبیٹ جس طرح سے آپ نے کہا یہ بحث جاری ہے کہ کس کو ووٹ دیا جائے اگر صدر بائیڈن کو ووٹ نہیں دیا جاتا تو بہت شکریہ اور زائد آپ ہمارے ساتھ تھے اور ناصلین اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹس دیکھنے کے لیے آپ ہماری ویپسائٹ اور سوشل میڈیوم سے پڑا سکتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی حسود اللہ خالد کو اجازت دیجئے خدا حافظ